بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آئی ام یور سائنس ٹیچر مس سعیدہ آج میں آپ کو فرس چپٹر دا ڈائجسٹف سسٹم ایکسپلین کروں گی اچھا میں آپ کو فرسٹ آسائنمنٹ اس کا آپ نے لے لیا ہوگا اچھا میں سب سے پہلے آپ کو بک دکھانا چاہوں گی یہ آپ کی سائنس کی بک ہے اور اس کا فرس چپٹر ہے ڈائجسٹف سسٹم اچھا آپ دیکھئے پیچ نمبر ٹو پر بک میں فرس چپٹر آپ کا ہے دا ڈائجسٹف سسٹم اور یہ چپٹر آپ کے بائیلوجی سیکشن سے ہے اچھا اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دائجسٹف سسٹم کے میننگ کیا ہے اردو میں ڈائجسٹف سسٹم کسے کہتے ہیں نظام حالسما کو اچھا اب یہ ڈائجسٹف سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈائجسٹف سسٹم is a system in which the process of ڈائجسٹن take place اچھا اب اس کے اندر جب ہم ڈائجسٹن کا word استعمال کر رہے ہیں یعنی جو ہم نے ابھی ڈائجسٹن بتائیے it means کہ وہ سسٹم جس کے اندر ڈائجسٹن کا پروسس ہوتا ہے اسے ہم ڈائجسٹف سسٹم کہتے ہیں تو اس کے میں سب سے پہلے ہمیں ڈائجسٹن کی ڈائجسٹن پتا ہونے چاہیے what is ڈائجسٹن اچھا اب آپ اپنی بک میں پیج نمبر تھری پر آ جائیے جہاں پہ آپ کو ڈائجسٹن کی ڈائجسٹن ملے گی ڈائجسٹن کی کیا ڈائجسٹن ہے the process of breaking down large food molecules into smaller molecule is known as ڈائجسٹن ٹھیک ہے ہمارے ہی جو food ہوتی ہے اس کے اندر چینج ہونا smaller molecule میں چینج ہونا وہ کیا کہلاتا ہے ڈائجسٹن کہلاتا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمارا ڈائجسٹن process جو ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے ایک تو آپ کا mechanical breaking down ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے a chemical breaking down of the food using acid and chemicals known as enzymes اچھا دیکھئے جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جب ہم food intake کرتے ہیں تو وہ compound کی form میں ہوتی ہے یا mixture کی form میں ہوتی ہے لیکن basically اگر ہم دیکھیں تو وہ 7 group پر consist کرتی ہے جس میں carbohydrates ہیں proteins ہیں fats ہیں minerals ہیں vitamins ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر water and fiber بھی موجود ہوتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے گا کہ carbohydrates proteins اور fats جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں large molecule ہوتے ہیں اور یہ insoluble in blood ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ blood کے اندر آسانی سے absorb نہیں ہوتے اور یہ اس وقت تک absorb نہیں ہوتے جب تک کہ یہ چینج نہ ہو جائے سمالر فارم میں چینج نہ ہو جائے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں the process of breaking down in soluble food into soluble molecule is known as digestion یعنی large molecule کا کس میں change ہو na smaller molecule میں change ہو no ہو کس کس لات ہے digestion کہ لات ہے digestion take place in digestive system اور digestive system کیا ہے کوئل tube ہے جو 10 meter long long ہوتی ہے کیا ہے یہ digestive system is basically a tube 10 meter long long اچھ آپ دیکھئے گا کہ digestion کا جو process ہوتا ہے وہ کہاں پہ begins ہوتا ہے وہ begins in the mouth یہاں پہ دیکھئے گا اس figure میں کہ جو ہے آپ digestion کا process جو ہے وہ mouth سے start ہوتا ہے اور یہاں پر tongue اور teeth ہوتے ہیں tongue کے اندر یعنی ہماری mouth میں جو secretion بنتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں saliva کہتے ہیں اور اس کے علاوہ teeth کیا کرتے ہیں اس food کو جو ہم intake کرتے ہیں اسے smaller pieces کے اندر change کر دیتے ہیں یعنی chewing کے ذریعے اسے simple form میں change کرتے ہیں یہاں پر mouth کے اندر جو secretion ہے جو juice ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں saliva کہتے ہیں اور اس کا function کیا ہوتا ہے اچھا تو اس سے ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ mouth کے اندر جو saliva ہوتا ہے وہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ food کو moist کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک enzyme ہوتا ہے جسے ہم tiling کہتے ہیں اور وہ اب آپ یہ دیکھئے گا کہ digestion کا process جو ہے وہ دو step پر consist ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے mechanical breaking down اور دوسرا chemical breaking down of food using acid and chemicals known as enzymes اچھا اب یہاں پہ ایک word ہے enzymes what are enzymes are biological catalyst اور آپ کو پتا ہوگا کہ catalyst ہم کسے کہتے ہیں ایسے chemicals ہوتے ہیں جو کہ ہمارے chemical reaction کو speed up کر دیتے ہیں لیکن وہ chemical reaction میں use نہیں ہوتے اور enzymes کیا ہے biological catalyst ہیں جو کہ صرف living organisms میں ہی produce ہوتے ہیں اور یہ food کو جو large molecules ہوتے ہیں food کے جو کے absorb نہیں ہوتے blood میں insoluble ہوتے ہیں ان کو simple form میں change کرتے ہیں right اچھا mechanical breaking down کی example میں ابھی آپ کو بتائی کہ ہمارے mouth میں teeth ہوتے ہیں جو کے food کو simple form میں change کرتے ہیں کس کی help سے chewing کرتے ہیں اور اس طرح food کو simple form میں change کر دیتے ہیں تو mechanical breakdown کیا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی chemical use نہیں ہوتا صرف movement of organs کے ذریعے food simple form میں change ہوتی ہے اچھا بھی میں نے آپ کو food ویٹامین منرل water and fiber شامل تھے اچھا آپ یہ دیکھئے گا کہ جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں انہیں ہم starch بھی کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور fats جو ہے وہ large molecule ہوتے اور جب تک یہ اپنی simple یعنی smaller form میں نہیں آتے اس وقت تک blood میں absorb نہیں ہوتے یعنی کہ یہ large molecule insoluble in blood ہوتے اور small molecule like vitamin minerals water یہ سب soluble in blood ہوتے ہیں تو ان large molecule کا simple form میں change ہونا ضروری ہوتا ہے starch یعنی carbohydrates کی simple form glucose and simple sugar ہے protein کی simple form amino acid ہے fats کی simple form fatty acid and glycerol ہے تو digestion کا process دراصل کیا ہوتا ہے the breaking down of large food molecules into smaller molecule by the action of enzymes are called digestion right تو میں نے enzymes کے fat ہے اور smaller molecule بھی بت دیا اور میں نے آپ کو یہ بھی بت dیا کہ جو ہے آپ کا بھی بت دیا کہ digestion کا process mouse سے start ہوتا ہے اور it ends at anise right پھر اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ اس میں بہت سارے organs ہیں جو کہ digestive system کے اندر involve ہیں اس میں digestive glands بھی ہوتے ہیں اور ہماری body کا سب سے largest gland جو ہے liver is the largest gland of the digestive system اور of our body اچھا اس کی secretion جو ہوتی ہے یا juice جو ہوتا ہے وہ bile کہلاتا ہے اور bile کا function کیا ہوتا ہے وہ food memos fats کو simple form میں change کر دیتا ہے simple form میں اس کو change کر تا ہے اچھا اب آپ لوگ اپنے first assignment پر آجائیے جو کہ اسی chapter کے short answer سے related ہے اور short question ساری چیزیں explain کری ہیں انہی سے related یہ question answer ہے آپ اس کو بار بار دیکھئے گا اور اسے سمجھ جیے گا انشاءاللہ یہ آپ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ question آپ سارے اپنے journal پر سائنس کے journal پر کر لی جی گا اور اگر پھر بھی آپ وہ discuss کر لی جی گا انشاءاللہ یہ سب آپ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اوکے take care اللہ حافظ